پانی پانی ہے صبح کا ٹائم ہے بہت زیادہ پارش ہے اتنا زیادہ کی جانگی ہے آپ دیکھ سکتا دیکھ سکتا چلو دیکھ سکتا دیکھ سکتا كل دیکھ سکتا avaientک ہمارے گر کے باہر میں پورا پانی سٹور ہو گیا ہے کیونکہ پورے محلے کا پانی یہیں آتا ہے اور ہمارے گر ڈھال میں تو اس کی ویزے سے پانی تمام ہوتا ہے دیکھنے میں پھلے آپ کو لگنے لگے پانی کا ہائیڈ بہت زیادہ ہے فیلال بارش کھل گئی تھی تو ہم آپس کے لئے نکل گئے تھے کونٹینیووسلی بارش پوری رات ہوا تھا یہاں ندی پہ آپ خالت دیکھ سکتے ہیں ندی اپان کے تھی اور کافی زیادہ یہاں پہ پانی تھی میں ندی کو آپ کو ندی سے دکھاؤں گی یہ کوئل ندی ہے جیسے پار کر کے جو بھی لوگ گاؤں سے آتے ہیں ان لوگوں کو اس ندی کو پار کر کے دلٹنگن جانا ہوتا وہ اپنا تاپ کرنے کے لیے آپ دلٹنگن کے لیے دلٹنگن کے لیے لوگوں کو بہت اچھے سو جانتے ہیں تو یہاں ندی کرس کر رہے تھے اور ہوا تو بہت اچھی چل رہی تھی پر پتہ نہیں ایک در لگتا ہے نا پرانا پول ہے کہیں ایسا نا گر جائے تو ندی کا پانی بہت زیادہ ہے مطلب اتنا خوبصورت کم ڈراؤنہ زیادہ لگ رہا تھا یہاں پہ ندی کم پات سے دیکھنے گئے تھے اس کا بہت اتنا تیز تھا اتنا تیز تھا بہت ساری چیز ہے یہ ایسا ڈالٹنگن کا مارین ڈرائیب ہے اس کو لوگوں نے اس کی عزت نہیں کی پیلر دیکھا آپ اتنا زیادہ ڈوب گیا ہے میں اسے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پیلر میں اتنا زیادہ ڈوبا تھا پچھلے بار تو پانی اوپر تک آ گیا تھا اس پر ابھی دو تین سڑھی بچی ہوئی ہے تو پانی اتنا ہی تک تھا بہت پانی کا فلو بہت تیزا بہت تیزا اور پتہ نہیں آج سوالٹ جاری تھا تو بھاریش تو رک گئی تھی بہت ہو سکتا ہے کل ہو کیونکہ 21 سکمبر تک پورے جھارکھن میں بھاریش کا نوٹیس آیا ہوا ہے کہ وہ بھاریش ہوتی رہے گی تو فیلحال چلی تو سیمنٹ نہیں ہوگا تو فائنلی موفیس آ چکے تھے اور آج وشکرما پوچھا تھا تو بہت سارے لوگ اپسنٹ تھے اور یہ میرا کیبین ہے جہاں پہ میں بیٹھ کے اپنے کام کرتی ہوں تو یہاں پہ بیٹھ کے میں کچھ بولتے سکتی نہیں ہوں تو میں نے سوچا بس یہ میں دکھا دوں کہ ہاں میں پہنچ گئی ہوں بیٹھی ہوئی ہوں تو یہاں پہ ہم چائے کا ویٹ کر رہے تھے اور لائٹ نہیں تھی بارش کی وجہ سکاپی لائٹ کم تھی میں آپ کو اسی دکھانے کی کوشش کر رہی تھی گرمی کے حالت خلافتی موسیقی یہاں پہ ہم آفیس سے نکل چکے تھے ہیں اور نکلنے کے بعد ہم نے بچوں کو تھوڑا سو گھمایا پھر ہم سبزی لینے آگئے کیونکہ سبزی پھر بعد میں لینے کے لیے نکلنے کلتے ہیں بارش کا موسم ہے تو سبزی ایڈوانس میں لے کے رکھنی ہوتی ہے تو پٹا پٹا ہم نے شاپنگ کی اور گھر کے لیے نکل گئے ایک گھر کے پاس سے ندی دیکھے کتی فل ہے اور گھر پہ ہم آ چکے ہیں ایک ڈیوٹی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے دوسری ڈیوٹی میں ہم لگ گئے تھے یہاں پہ شام کا وقت تھا اور بچوں کو کچھ چاہیے تھا ہلکا فل کا اور ہمیں بھی چائے پینی تھی تو چائے ایسے تو اچھا لگتا نہیں ہے اور ہمیشہ مکچے بسکٹ بھی صحیح نہیں لگتا ہے تو ہم نے سوچے یہاں پہ ہم پاپکون بنا لیتا ہے تو یہاں پہ ہم بچوں کے لیے جو مکئی ہوتی سوکھی ہوئی مکئی ہوتی وہ لا کے پاکٹ میں رکھتے ہیں اور اسے بنا لیتے ہیں وہ زیادہ ایزی ہوتا کیونکہ کیونکہ ایک ٹو سے ہمیں یہ سستہ بڑھتا ہے اور یہ زیادہ بیٹر ہے تو یہاں پہ دانیل جو ہیں وہ میرے کیمرے کے ساتھ چھرچھڑ کر رہے تھے اور میں اسے دیکھے سمائل کر رہی تھی اور کیا کہ سکتے ہیں کیچنا آپ کو میرا کہتا لگا رنگین سا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اور میرے جتنے بھی نئے سبسکرائبر جوڑے ہیں ان کا بہت 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 شکریہ اور مطلب پھر سے چانل کو ٹریک پر لانا ہے اور میرا ٹارگٹ ہے کہ دو تین مہینے کے اندر ہمیں ایک ہزار سبسکرائبر کر لینا ہے اور جو بھی ہلپ آپ سے جہاں تک ہو سکا مجھے میرے لیے کیجئے گا کیونکہ اس سے زیادہ ہمیں جتنی بڑی میری یوٹیوب کی فیملی اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے پر جتنے ہیں کم سے کم اتنے لوگ میری چینل کو جب واش کریں گے میرے ویڈیو کو واش کریں گے تو آٹو موڈ پہ میرا چینل جو وہ گروہ کر جائے گا تو صبح سمجھے کہ چھ بجے سے ہماری روٹین جو شروع ہوتی ہے تو سیدھے رات کے بارہ بجے ختم ہوتی ہے کیونکہ صبح میں اور صبح کا ناشتہ بچوں کا کرنا گھر کی صفائی کرنا آفیس جانا تو اس کے بعد ہمارا جو ہوتا ہے وہ آفیس کا کام ہوتا ہے آفیس کے بعد پھر گھر آتی ہوں گھر آنے کے بعد سارے بچوں کے کام کرتی ہوں پھر سے رات کے کھانے بناتی ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے کھانے وغیرہ کھلاتے کھلاتے پھر میں ویڈیو کو ایڈیٹ کرتی ہوں کیونکہ اس میں بھی وقت لگتا ہے اور اکثر آج کل آج کل کے چکر میں ویڈیو رہ جاتی ہے اسی طرح اب ہم کچھ دن پہلے تنش کے پروگرام میں گیا تھے اور اس کی ویڈیو ہم نے بہت اچھی شوٹ کی تھی بہت اچھا بلوگنگ ہم نے کیا تھا پر اسے آج کل ایڈیٹ کرنے کے چکر میں وہ وہیں کا وہیں رہ گیا ہم نے لیلیٹ کر دیا کیونکہ وقت بہت آگے نکل گیا تھا تو اب اسے اپلوڈ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے تو اس طرح سے آج کل آج کل کے چکر میں کافی دکت ہو جاتی ہے ہاں یہ چیز ہے کہ میری ویڈیو بہت لیٹ آتی ہے کیونکہ ہمیں وقت نہیں ملتا ہے ساڑھے چھے میں ہم آفیس سے نکلتے ہیں ساتھ بچے گھر آتے ہیں اس کے پاس اپنے کام کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو کی وجہ سے میں گھر میں اور بچوں میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے لیتی ہوں کیونکہ کل کو کوئی یہ کہیں کہ دیکھو ویڈیو بنانے کی چکر میں جو ہے نا گھر کو دین نہیں دیکھتی ہے ہم لوگ عورتوں کے ساتھ ایجز بہت زیادہ ہوتا اگر آپ ورکنگ ہیں تو بھی سننا ہوتا ہے کیا آفیس کے ساتھ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ رہی ہیں تو ویڈیو ہم لاس میں ایڈیٹ کرتے ہیں کافی لیٹ میں کبھی نو بجے کبھی ساڑھے نو بجے اپلوڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی آفیس میں جب ہوتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آفیس کا کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے پیمنٹ لے رہا ہے نا جب گھر آتے تو پھر ہنڈر پرسنٹ گھر کا کرنا ہوتا ہے کیونکہ فیملی بھی ہماری ذمہ داری ہے تو ان سب چیزوں میں کافی زیادہ انسان اُلت جاتا ہے اور سائٹ سے ہمارا جو بچوں کی ڈیمانڈ ہوتے ہیں در دس میرے تو کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں دانیر چھوڑ دیں دامیر یہ کون کھائے گا پاپای پاپای ممہ ہم دلی جائے لے کے جائے دانیر مراتا پاپای ہے ممہ سبسکرائبر ہے مطلب آٹھ سو چھبی سبسکرائبر ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ ہیں اس سے زیادہ اگر مجھے نہیں بھی ملے گا کوئی شو نہیں ہے بہت زیادہ ایک ہزار کا ہے تو آپ سبی سے ریکویسٹ میں کرتی ہوں کہ پلیز جتنے بھی آٹھ سو چھبیس لوگ ہیں وہ پلیز ویوز دیا کریں لائک دیا کریں اور اگر نہیں ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے رائے دیا کریں کہ کیا بیٹر کر سکتے ہیں کیا اور اچھا ہو سکتا ہے اور امید ہے آپ سب سبی کا بہت بہت شکریہ میرے بلوگ میں بانے رہنے کا بہت اچھا لگ رہا ہے کافی دنوں کے بعد جب ہم پھر سے بلوگیں سٹارٹ کیا تو ہمارا بیٹر پھر سے ویسے ہی ہو گیا ہے تو امید ہے آپ کی دعا سے اور بھی سب کچھ اچھا رہے گا اور بہت زیادہ باریش ہو رہی مطلب ہمارے ہاں دو تین دن سے کنٹنیو باریش ہو رہی جس کی وجہ سے کافی زیادہ باریش کا پانی بھر گیا ہے اور موسم کافی خراب چل رہا ہے تو آفیس سے آنے کے بعد ہم باریش کی پانی کے ساف سفائی میں لگے تھے اس ویسے ہم نے بلوگیں نہیں بنائی اور چلی پھر سے آپ سے کل ملتے ہیں بائی گوڈ نائٹ شبہ خیر